دوستو یہ دیاب بھی ویراج کوہلی کو ایک خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو ٹی ٹوانٹی ویشو کپ کو جیتنے کے لیے ویراج کوہلی بھارتی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا کی سرزمی پر اپنے قدم رکھ چکے ہیں اور اب ہم ایک بات پوری گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ویراج کوہلی اس ویشو کپ میں شتک ضرور لگا دیں گے تو آخر کیوں ہمارا ایسا ماننا ہے کہ ویراج کوہلی کا ایسا کیا لکی چام ہے جو ان کے آسٹریلیا پہنچتے ہی ان کا ساتھ نبھانے کے لیے ورلک کپ کا حصہ بن چکا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ انت تک ضرور بنے رہیے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراج کوہلی اور سوری گمار یادوں میں سے کون سب سے خطرناک بلے باز ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ڈی ٹوینٹے ویشو کپ کی شروعات اب سے ماتر کچھ دنوں میں ہونے جا رہی ہے جس کے لیے بھارتی جیم کے ساتھ کنگ کوہلی آسٹریلیا کی سرزمی پر ویشو کپ ویجیتہ بننے کے لیے اپنے قدم رکھ چکے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ویراج کوہلی اور آسٹریلیا کا ناتہ بہت گہرا ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ویشو کی سب سے مضبوط ٹی مانو جانے والی آسٹریلیا کے خلاف اور آسٹریلیا کی سرزمی پر ویراج کوہلی کا بلہ آگ اگلتا ہے جی ہاں آسٹریلیا میں کھیلے گئی گیارہ ٹی ٹوینٹی میچوں کی دس پاریوں میں ویراج نے چار سو پچھاس سے بھی ادھیک رن بنائے ہیں جن میں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چھوالی سے بھی ادھیک کار رہا ہے اور ویراج کوہلی کی آسٹریلیا کی خلاف دوہ سر سولہ میں لگائی گئی نبی رنوں کی پاری کو شاید ہی کوئی فین بھولا پایا ہوگا کیبل اتنا ہی نہیں آسٹریلیا کی سرزمی پر ویراج کوہلی نے اپنے انٹرنیشنل کریئر میں سیکنڈ ہائیسٹ اکیارہ سینچوری لگائی ہے جو اس بات کو درشاتا ہے کہ آسٹریلیا کی دھرتی پر ویراج کوہلی کتنے گھا تک کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں اور اس بار بھی ہر ایک بھارتی ان سے اسی پردرشن کی امید کر رہا ہے اور آپ سب ویراج کوہلی پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ویراج کوہلی کا ساتھ نیبھانے کے لیے ان کا ایک ایسا لکی چام ورلڈ کپ کا حصہ بن گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے ویراج کوہلی کا پردرشن کئی گناہ بہتر ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں ویراج کوہلی کی پتنی انوشکہ شرمہ اپنی بیٹی وامیکہ کے ساتھ ویراج کوہلی کا ساتھ نیبھانے کے لیے آسٹریلیا پہنچ چکی ہیں جہاں ان کی پتنی اور بیٹی ان کے لیے لگے چام مانی جاتی ہیں انوشکہ شرمہ پہلی بار کھل کر دوہزار سولہ میں ویراج کوہلی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی پیل میں سٹیڈیم میں آیا کرتی تھی اور ہر کوئی جانتا ہے کہ دوہزار سولہ میں ویراج کوہلی نے چار سے بھی ادھک سینچوری کے ساتھ نو سو پچاس سے بھی ادھک رن بنا دیے تھے اور ریکارڈز کی جھڑی لگا دی تھی اور کیول اتنا ہی نہیں جب بھی انوشکہ شرمہ میدان میں ہوتی ہیں تب ویراج کوہلی کی پرفارمنس میں نکھار آتا ہے جہاں ویراج کئی بار شت کی یہ پاری کھیلنے کے بعد اس کا سارا شوئے میدان میں موجود اپنی پتنی اور بیٹی کو دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دوستوں ایک بار پھر انوشکہ اور ان کی بیٹی وامیکہ ویراج کوہلی کا لکھی چام بننے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ویراج کوہلی ان دونوں کی موجودگی میں بھارتی ٹیم کو ویشو ویجیتا بنا پاتے ہیں یا نہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویراج کوہلی سٹی ٹونٹی ویشو کپ میں ایک بار پھر شت کی یہ پاری کھیل پائیں گے یا نہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں